بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں بتایا تھا اس کے تمام سائن اینڈ سیمٹمز اس کا ڈائیگنوزز اور اس کا پریبلنس اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ہومیوپیتھک انٹروینشن اور اس کی ڈائیٹری منیجمنٹ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ انیمیا سے بچ سکتے ہیں یا اگر آپ کو انیمیا ہو گیا تو آپ اسے کوپ اپ کر کے اس پوزیشن کو سالف کیسے کر سکتے ہیں تو کچھ فورز ایسے ہیں جس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے جس کی کنزمشن سے ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں تو فورڈ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک وہ ٹائپ کا فورڈ ہوتا ہے جس میں ہیم بیسٹ آئرن موجود ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نون ہیم بیسٹ تو جتنے بھی اینیول سورسیز ہوں گے جن سے ہم آئرن کا انٹیک کر رہے ہیں that are ہیم بیسٹ اور جو پلانٹ سورس ہوں گے یا ویجیٹیبل سورس ہوں گے وہ ہوں گے نون ہیم بیسٹ ہیم بیسٹ آئرن کے اندر ریڈ میٹ ایک اس کا اچھا سورس ہے اس کے علاوہ فش لیور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کو آئرن ہیم بیسٹ مل سکتا ہے اور نون ہیم بیسٹ آئرن آپ کو گرین لیفی ویجیٹیبل سے لینٹل سے فورٹی فائد فوڈ سے نٹس اینڈ سیڈ سے ڈرائیڈ فروڈ سے ایگز ڈاک چوکلیٹ اور مولیسس سے اڈاپ کر سکتے ہیں سو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ریڈ میٹ جو کہ ساف سترہ جس کے اندر فیٹ کی کونٹیٹی بہت کم ہو وہ اگر آپ ریڈ میٹ مٹن سے چکن سے یا پولٹری سے اڈاپ کر رہے ہیں یا پھر لیبر لے رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ایک اچھی اماؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایڈیگیٹ اماؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی آئرن ڈیفشنسی انیمیا سے کوئی ریڈیگیٹ کر سکتے ہیں دوسرا پھر نٹس اور سیڈ جیسے کیسیو آلمنٹس اور لینٹلز ہو گئی ہورسشو اس کے علاوہ تمام قسم کی دالیں ان کے اندر ایک سپیسیفک اماؤنٹ آف آئرن موجود ہوتا ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ آئرن ڈیفشنسی انیمیا سے جان چھڑا سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ کم مقدار میں استعمال کریں بکاوز ڈارک چوکلیٹ کے اندر کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور شگر کا کنٹینٹ بھی ہائی ہوتا ہے اس سے آپ کو ڈائیبٹیز بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بیٹ گین بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ اوبیسٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کچھ مولیسز ہیں وہ بھی دے آر ایکچلی سویٹنرز تو اس کا بھی کیلوری کی اماؤنٹ اس کے لئے زیادہ ہوتی ہے اس سے بیٹ گین ہو سکتا ہے لہٰذا مولیسز کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تو اب ہم ہومیوپیتھیک اپروچ کی بات کرتے ہیں فرسٹ او فال تو جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سمجھنے والی یہ بات ہے کہ کوئی بھی میڈیسن آپ گھر پہ مطلب دیکھ رہے ہیں بوکس کے تھروں یا پھر کوئی سوشل میڈیا کے تھروں یا پھر آپ یوٹیوب کے اوپر ویو کر رہے ہیں اور کوئی بھی شخص آپ کو کسی میڈیسن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اس لئے بتاتا ہے کہ وہ خود تو ایک پریکٹیشنر ہے یا پھر اس کا کسی قسم کا کوئی نالیج ہے لیکن بداؤٹ کنسلٹنسی آف گوڈ ڈاکٹر آپ کبھی بھی کسی ہومیوپیتک میڈیسن کو استعمال نہ کریں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر سے رابطہ کریں ڈاکٹر آپ کے تمام سائننڈ سمٹمز کو آپ کے کانسٹیوشنل میک اپ کو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ ڈسین فائنل کرے گا کہ سمٹمز کے مطابق اس پیشنٹ کو کونسی میڈیسنز دینی چاہیے اب کیونکہ یہ میرا ایک انفرمیشنل چینل ہے میری یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری تھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی ایسی ہومیوپیتک میڈیسنز ہیں اور کون سے سائننڈ سمٹمز ہیں جن کے اندر وہ میڈیسن استعمال کروائی جا سکتی ہیں سو دہ ٹاپ موس میڈیسن ٹو کوپ اپ ویڈ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اس فیرم میٹیلیکم فیرم میٹیلیکم ہومیوپیتک کی وہ میڈیسن ہے جس کے اندر پیشنٹ ویسے دکھنے میں تو کمزور محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ کمزوری کی تمام علامتیں جیسے لیتھار جی اس کے سکن ٹون جو ہوتی ہے وہ ییلو کلر کی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے اسے تقاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے کیسز کے اندر ہم فیرم میٹیلیکم کا استعمال کرتے ہیں سیکنڈ ون از فیرم فاسفوریکم فیرم فاسفوریکم ایسے کیسز کے اندر ریکمینڈ کی جاتی ہے جہاں پر ریڈ بلڈ کورپسکلز یا ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں اس کی فارمیشن بہت کام ہو رہی ہوتی ہے ایکسیڈنٹل کیسز میں یا پھر وومیٹنگ آ رہی ہو جس کے اندر بلڈ موجود ہو تو کسی بھی قسم کا بلڈ ڈرینیج ہو جائے یا کسی بیماری کے اندر بلڈ کا لاؤس ہو رہا ہو ایکسیڈنٹل کیسز میں لاؤس ہو رہا ہو وہاں پر ہم چائنہ آفیشنیلس کسی بھی مریض کو دیتے ہیں تو وہ جلدی ریکاور ہو جاتا ہے ایک ایسا پرسن جس کے اندر ویکنیس ہو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد وہ تھک جاتا ہو لیکن ساتھ اس کے ایک سپیسیفک سمٹم آتا ہے کہ اس کی کریبنگ ہوتی ہے وہ نمکین چیزیں کھائیں تو ایسے کیسز کے اندر ہم نیٹرم میوریٹیگم ریکمینڈ کرتے ہیں پلسٹیلا پلسٹیلا is another medicine اور وہ ایسی خواتین کو دی جاتی ہے جن کے ساتھ مسیوریشن پرابلم ہوتا ہے جن کو ابنورمل منسز ہوتے ہیں میٹر ریجیا ہوتا ہے منسز کی امانٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو صاف سی بات ہے کہ جب منسز بہت زیادہ ہوں گے تو بلیڈ لاؤس اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایسے کیسز جب بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہم پلسٹیلا دیتے ہیں The other medicine is arsenicum album arsenicum album میں بھی یہ تمام علامات موجود ہوتی ہے جیسے کہ جسم کی تکاوٹ سانس کا پھولنا palpitations یعنی کہ اپنی ہی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینا اور انتہائی بے چین کر دے مریض کو یہ تمام علامات تو ایسے پیسز کے اندر ہم arsenicum album دیتے ہیں and the last medicine is ferrum arsenicum ferrum arsenicum iron اور arsenic کا ایک compound ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے اندر بے چینی بھی بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ کمزور ہوں کام کرنے کو دل نہ کرتا ہو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہو نین بہت زیادہ آتی ہو تو ایسے کیسز کے اندر ہم ferrum arsenicum recommend کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی educational ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز daily basis پر دیکھیں تاکہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کو آپ easily view کر سکیں thank you very much